اب بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو کیشورت میں نہیں گئے ہیں بہت سے مخلص لوگ ہیں بہت سے خاموش لوگ ہیں ان کے پاس بھی تجاویزیں ہوں گی وہ مشورہ دیں تجاویز دیں اپنا حق مانگنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کونسا وہ بیسٹ راستہ ہے جسے اپنانا چاہیے ایک ایسا راستہ جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی پیچارے کر سکیں اور ان کو وہاں سے ریزلٹ بھی ملے تو یہ چیزیں ان کے اوپر سوچنا بحث کرنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ باچیت کرنے کے بجائے الٹی سلٹی باتوں میں ہم چلے جاتے ہیں وہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں ہم ان کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ میرے گاہل میں صحیح نہیں ہے وہ جو کارنا میں سرانجام دے رہے ہیں یا جو لوگ ان کا پچہیس پرسن اپنا اور مزید دوبانا چاہ رہے ہیں تو دوبانے دیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے ہمارا کام ہے روکنا ہم اتنے عرصے سے ان کو روک بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں مثالیں بھی دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر لوگ وہاں جا رہے ہیں تو وہ جانے ان کا کام جانے جو لوگ وہاں نہیں جا رہے ہیں جن کی نیت نہیں ہے جن کے پیسے لگے ہوئے ہیں کم سے کم وہ تو ان گروپوں میں رہے ہیں اور ان کو تو اپنی آواز اٹھانی چاہیے جو ان کے حامی ہیں ان کو نکال کے بار پھیکو یہاں سے ان گروپوں میں ان کا کچھ نہیں رکھا ہوا ہے تو جو لوگ بکٹم ہیں متاثرین ہیں بیفور یوکے اور اچاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پیشے لگے ہیں جو حق پرستے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں جو سچائی کی بات کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے لڑے ہیں وہ اپنے لیے لڑے ہیں ان سے سلام اشورہ کریں ان کے پیشے جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں ان سے پوچھیں کیونکہ وہ لوگ میدان میں آتے جاتے ہیں اب ان کے اوپر بھی الزام تراشیاں لگائی جا رہی ہیں تو یہ ان کا پرانا دندہ ہے الزام تراشیاں لگانا یہ لگا چکے ہیں پہلے بھی کئی مرتبہ کارنا میں سر انجام دے چکے ہیں تو لہٰذا جو ہے جو طاقتور لوگ ہیں جو پیسہ لینا جانتے ہیں جو بڑی طاقت والے ہیں وہ جائیں گے اور اپنا پیسہ لیں گے اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے اچھی باتیں لیں جوتے لگا کر ان سے پیسے لیں ہمیں تو خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے لیے لیکن جن کی ساخت نہیں ہے جو کمزور ہیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ان کا تو ساتھ دیں جو اداروں تک جاتے ہیں جو عدالتوں تک جاتے ہیں جو بہادر ہیں جو سچے ہیں جو عباندار ہیں کم سے کم ان کا تو ساتھ دیں بجائے گروپ میں خاموش رہنے کے اور ادھر کی بات ادھر سننے ادھر کی بات ادھر سننے سے کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو لہٰذا حق اور سچ کا ساتھ دیں اپنا ڈوبا ہوا پیسہ واپس لینے کیلئے کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے پیچھے پڑھیں ان سے سلام مشورے لیں وہی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی سلا دیں گے جو پڑھے لکھے ہیں ہمیں اپنا حق چاہیے سیدھے طریقے سے نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے قانون کے طریقے سے لینے چاہیے تو قانون کے طریقے سے کیا صحیح طریقہ ہے جو آسان چیزیں ہوں بہت سے دوستوں نے بہت سے تجاویزیں دی ہیں لیکن اس میں کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کلیر نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ کنفیوجنز ہیں کافی اب وہ ڈیبیڈ ہوگی جب تک وہ سوال و جوابات نہیں ہوں گے گروپوں میں تو کیسے وہ کلیر ہوں گے تو ازول فضول چیزوں کو چھوڑیں یہ کئی مرتبہ پہلے میں آپ لوگوں سے روکیسٹ کر چکا ہوں گروپوں میں صرف وہ لوگ ڈسکشنز کریں جو واقعی متاثرین ہیں جن کو اپنے پیسے چاہیے ہیں باقی جو دوسری کمپنی کیشورت میں چلے گئے ہیں وہ جانے اور ان کا جو ہے لیڈر جانے یا ان کی جو منیجمنٹ ہے وہ جانے ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہم تو نہیں جا رہے ہیں بھئی اس کمپنی میں نہ ہمارے پاس ساخت ہے بیس پچیس پرسنٹ دینے کی ان کو تو ان کا ذکر نہیں کریں اور وہ چیزیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو ماضی میں کیا کیا بک بک کرتے رہتے تھے آپ لوگوں کو ٹرک بٹی کے پیچھے لگا لگا کے متاثرین کا نام لگا لگا کے انہوں نے اپنی جے بے جا کے بھری ہیں وہ کیا آیاشیاں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سب چیزیں آپ کے سامنے پڑی بھی ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو یہ سراسر آپ لوگوں کی گلتی ہے یہ ان لوگوں کی نہیں ہے ان کو آپ گھانسی نہیں ڈالیں ان کو آپ لفٹی نہیں کریں ان کو آپ ذکری نہیں کریں ان کی چیزیں یہاں پر شیئر ہی نہ کریں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ باتیں کریں وہ ڈسکشنز کریں وہ زیادہ مفید ہیں ہر روز ان کی باتیں ہر روز ان کی باتیں مختلف گروپوں میں سن سن کر سن سن کر موبائل بھر گئے ہیں بھائی دفع کرو جب آپ لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے کیشورت میں تو دفع کرو کیشورت میں اور کیشورت کے اوپر لانت بھیجو جو وہ لوگ جو چلا رہے ہیں ان سے ہمارا کیا لینا دینا تو براہ کرم ان چیزوں سے نکلو باہر اور جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں اس کے اوپر آئیں اس کو فوکس کریں